السلام علیکم فرینڈ رومت آپ سب کھڑے ساؤں گے فرمات ہوں گے آپ بھی ٹک ٹاک ہوں گے آپ کی پرندے بھی ٹک ٹاک ہوں گے اچھا بھئی بکرائیت کا سیزن آگیا ہے ماشاءاللہ سے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ سنڈے سے انشاءاللہ بکرہ منڈی کی ولوگ سٹارٹ ہوں گے ٹک ہے تو ہم جائیں گے علمو چوک کی منڈی پر سپنی نوٹ کی بکرہ منڈی پر اور مستقی بائی پاس اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لاکھ کا بھی ایک چکر ہے اور دکاتو کا ٹک ہے ٹک ہے تو کمنٹ میں اگر کوئی منڈی رہ گیا ہے کمنٹ کریں کہ آپ نے جانا ہے اس منڈی پر ٹک ہے اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ فوسٹنگ کے اوپر ہیں فوسٹنگ کے فائدے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو عملی فائدے اس کے دکھاؤں گا ٹک ہے آج چلے پھر یہ فوسٹنگ کے فائدے ہیں ٹک ہے سب سے پہلے پہلے میں نے ویڈیو پناہی تھی آپ لوگوں کو میں نے اورنج بریس کے بیبیز دکھائے تھے جو ہم نے فوسٹر کیا تھے ایک نئے پیر کے نیچے الحمدللہ تین بیبیز یہ ایک شاید نیچے چلا گئے ٹک ہے بلکہ چار یہ ایک اس طرح پر ٹک ہے یہ چار بیبیز الحمدللہ وہی چھوٹے بچے ہیں یہ جو ہم نے چمچ سے نکالیتے ہیں کونسلے میں سے اور یہاں پر فوسٹر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ دوسری بات اورنج بریس پنچ کی یہ ماشاءاللہ سے چینڈے اور کل یہ ہی پھر سو ایچ ہو جائیں گے ٹک ہے اور تیسری پیاری بات جو پہلا کلچتہ الحمدللہ یہ ہے اورنج بریس کا یہ بڑے ہو گئے اب اس میں فائدہ آپ لوگ سوچیں گے فائدہ کیا ہے ٹک ہے فائدہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں فائدہ کی ڈیٹیلز میں ابھی دیتا ہوں اس سے پہلے فنس دے کے ذرا ماشاءاللہ سے ایک چو گھوم کر رہے ہیں یہ باہر کے ویو ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ گرین دی اور یہ مٹکیاں پڑے بھی انشاءاللہ ایک سو پیر زبرہ فنس کا لگائیں گے تو ان کی بھی آپ کو پروگریس بتائیں گے کیا پروگریس ہے کیا پروفٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے آج ہم اچھا بتاتے ہیں آپ کو کہ فوسٹرن کے فائدہ ہیں فوسٹرن کے فائدہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ہم نے جو ہے ایک کلچ فوسٹر کیا ہے سیکنڈ کلچ فوسٹر کیا ہے اب آیا ہمارے پاس پیترا کلچ اور فوسٹر ہم نے کیے بچے انڈے بھی نہیں کیے ٹھیک ہے اگر ہم انڈے فوسٹر کرتے ہیں تو اسٹا ہمارے پاس کوئی چوتھا پانچھا کلچ چلتا اور اگر ہم پیرنٹس کے لئے چوڑ دیتے ہیں وہ بیبیس کی پیرنٹس ہو رہے پارتے ہیں صرف ایک کلچ ہمارے تو یہ فوسٹرن کی فائد ہے تو جتے بھی سینسیس جو شوکی نظرات ہیں ٹھیک ہے جو سمجھدار ہے وہ فوسٹرن کرتے ہیں ٹھیک ہے پوسٹرن کو ترجیح دے کیوں ان کا مہنگا پیر ایک ہے کوئی بیس پچیز ہزار کا ٹھیک ہے تو وہ ان کے بچے ایک ہزار دو ہزار والے کے نیچے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اگر ہم پیرنٹس سے پلوائے ہونے بچوں کو تو ہمارے لئے چار بچے ہوں گے زیادہ زیادہ ٹھیک ہے اور ان کے پاس اگلے پاس ہوں گے چار چار کے تین سے چار کلچ میں سولہ یا بارہ بچے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس ان دونوں کے درمیان ہے ٹھیک ہے بارہ اور چار کا بڑا ڈیفرنس ہے اور جب ہمارا جو ہے بڑ تیار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار فائدہ نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں یہ ہے ٹھیک ہے ان کو اس لئے پروفیٹ آر ہے کیونکہ وہ ہوسٹنگ کراتے ہیں وہ آپ سے مطلب آپ چار پرندوں کی پیسے اٹھاؤ گے ٹھیک ہے تو وہ اٹھائیں گے بارہ سولہ پرندوں کی اور وہی جو مارکی ٹویلیو چل رہی ہے تو جب تک آپ دو کلچ لے لیں وہ آٹھ دس کلچ لے کے ان کو سیل بھی کر دیں گا اچھا خاصہ اپنا ماجون پورا کر دیں گے ٹھیک ہے اور پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تک کہ یہ منڈی کی وزٹ ہوگی انشاءاللہ سے قیمتیں بھی پوچھیں گے اور انشاءاللہ اس دفعہ ریگلرلی جائیں گے پہلے سٹارٹ کریں گے سنڈے سے اس کے بعد پھر جو آخری بھی کہا ہے اس میں ریگلرلی جائیں گے ٹھیک ہے اچھا چلیے دوستو اللہ حافظ اسلام علیکم دعوی یاد رکھے گا موسیقی